یہ ہے وقت میڈیا یونائٹڈ کسان صبح کی اور سے چودہ فروری دوہزار تئیس کو زلہ مظفن نگر کے قضبہ پرقاضی میں راشتی ایکتہ پر ایک آل انڈیا مشاعرے و قوی سمیلن کا آئیوجن انجینئر سوہل صدیقی صاحب سنستھاپک یونائٹڈ کسان صبح کی ادھیشتہ میں ہوا دی پرجولت کیا یوہ نیتا و ورشت سماج سیوی شری پرنے پرتاب سنگ نے مہمانہ نے زیوکار رہے حاجی نوشات قریشی صاحب راشتی ادھیشتہ یونائٹڈ کسان صبح اور تاریخ مصطفی صاحب پور چیئرمن مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور انقلابی شاعر ڈاکٹر افتخار ساغر راشتی سچو یونائٹڈ کسان صبح آئیے دوستو عورت ایک ایسی پوتر اور مقدس شیع کا نام ہے جس کی کوک سے صوفی سندھ ولی آتار اور نبیوں اور رسولوں نے جنم لیا ہے اس کی زندگی میں بڑے عجیب و غریب نشیب و فراز آئے ہیں اور آتے رہیں گے دور پیدائی سے لے کر دور جوانی تک کا زمانہ اپنے بابل کے آنگن میں بڑی خوشیوں کے ساتھ گزار دیا کرتی ہے مگر ایک دستور کے مطابق پھر اسی آنگن سے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ رخصد ہو جاتی ہے ادھر دوسری جانب ایک نئی دنیا ایک نیا سماج بڑے تپاک سے اور خوشیوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں پھر چاہے حالات خوشگوار ہو یا راہیں دشوار گزار ہو وہی اس کی زندگی اور وہی اس کا مقدر ہو جائے کرتی ہے وہ عورت جس نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بڑے قریب سے دیکھا ہو اگر وہی خاتون کلم اٹھائے اور داستان حیات کو شائری بنائیں تو وہ شائری ہمارے لیے آپ کے لیے ایک نصیحت آمید شائری ہو جائے کرتی ہے ایسی ہی اچھی اور سچی شائری کرنے والی موطرمہ سونیا اکس صاحبہ جن کا تعلق پانی پت پھریانہ کی سرزمین سے ہے جن کو راشپٹی کے ہاتھوں سمانت کیا گیا جن کے ریکارڈ میں کئی ویدیسی سفر آتے ہیں تو ہم بڑے عدب کے ساتھ ان کو آواز دے رہے ہیں جو ہندی کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی عبور رکھتی ہیں دسترس حاصل ہے آئیے چھوڑ دار تعلیوں کے ساتھ اپنی مہمان شائرہ کو دل لگا کے سنیے محبت سے سنیے اور داد و تحسین سے نوازیے محترمہ سونم اکس مائک پر لگتا ہے جیسے گھل گئی لفظوں میں چاشنی لگتا ہے جیسے گھل گئی لفظوں میں چاشنی کیا کہنے جب سے ہم ہوئے اردو زبان کے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے سونیا اکس صاحبہ زندہ بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ آج کی نظامت کر رہے سب گموں کو ٹھوکروں پر رکھتی ہوں ہم نے اللہ کو گویا تماشا بنا دیا جی چاہا جب بھی آپ نے دنگا کرا دیا ہم نے محبتوں سے سجایا تھا یہ چمن ہم نے محبتوں سے سجایا تھا یہ چمن تم نے تو قتلے گاہ کا منظر بنا دیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تم نے تو قتلے گاہ کا منظر بنا دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور ہندی کا ایک وقت تک دیکھئے کہ بھولے بھٹ کے جب درپن سے میں نے آنکھ ملائی ہے محبت کی بات کرتے ہیں آپ تو محبت تو یوں ہوتی ہے بس بھولے بھٹ کے جب درپن سے میں نے آنکھ ملائی ہے جانی کیا ہو جاتا اس کو اس نے لی انگڑائی ہے کیا کہنے جب بھی دیکھوں اپنی صورت اس کا چہرہ ہو جاتی یا تو درپن پاگل ہے یا مطی میری بھرمائی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بہت 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 شکریہ اور چار نصرے یہ بھی دیکھ لیں شائری کے حوالے سے کہ پیار کی پہچان ہے پیاروں کے بیچ کیا کہنے پیار کی پہچان ہے پیاروں کے بیچ یہ جو دروازے ہے دیواروں کے بیچ یہ جو دروازے ہے دیواروں کے بیچ اور آپ سبھی کے لیے جو اٹھ کے چلے گئے انہیں بھی سنانا کہ خوابِ گفلت سے پرندوں جاگ جاؤ خوابِ گفلت سے پرندوں جاگ جاؤ دوبا پہنچی ہے کوساروں کے بیچ دوبا پہنچی ہے کوساروں کے بیچ اور ہو سمجھنا زندگی کا فلسفہ ہو سمجھنا زندگی کا فلسفہ تو رکھ کے دیکھو فول انگاروں کے بیچ رکھ کے دیکھو فول انگاروں کے بیچ رکھ کے دیکھو فول انگاروں کے بیچ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کیا ہے ہاں وہ بڑی مشہور غزل ہے بہت سی غزلیں جو ہیں یوٹیوب پہ آپ سونیاکس کے نام سے سن سکتے ہیں موبائی میں بہت سی غزلیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں بے شکل بے شکل آپ کو بڑے بڑے سنگر اور ایک غزل آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری آئیما ایوارڈ کے لیے نومینٹ ہوئی ہے ابھی اور بیس تاریخ اس کی لاسٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی کے بیچ میں سے اٹھی ہوں تو کرپیا اس کے لیے بس ایک آپ اپنا قیمتی ووٹ دیں تاکہ وہ نومینٹ ہوئی غزل میری جیت کے پھوکاگار تک جا سکے آپ سے ایک ووٹ مانگتی ہوں ہماری نیک خواہشات اور شب کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ مطمئن رہیے ایک غزل کا ایک مطلع ہے کہ بہت ہی مطمئن تھے زندگی سے بہت ہی مطمئن تھے زندگی سے محبت کر لے پھر ہم نے کسی سے بہت ہی مطمئن تھے زندگی سے محبت کر لے پھر ہم نے کسی سے اور سمجھ لو سمجھ لو عشق کامل ہو چکا ہے سمجھ لو عشق کامل ہو چکا ہے اور کنارے کیوں نہیں ملتے ہیں دونوں کنارے کیوں نہیں ملتے ہیں دونوں کسی دن پوچھیں گے بہتی ندی سے اور کہانی میں نے جب اپنی سنائی کہانی میں نے جب اپنی سنائی لپٹ کر رو پڑے بھورے کلی سے کہانی میں نے جب اپنی سنائی لپٹ کر رو پڑے بھورے کلی سے تو آج کے محبت کی ایک نظم کائی کی بند پڑتے ہوں اور پھر آپ کی ذہمتیں احساس کھو چکے ہیں ہم اور یہ سچ ہے کبھی کبھی یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ زندگی صحیح جینے کا لاستہ کیا ہے کسی بھی روتے ہوئے کو حسانہ پائے ہم تو ایسے جینے کا اے دوست فائدہ کیا ہے کسی کے گمزدہ دل کو قرار دی نہ سکے کسی کے گمزدہ دل کو قرار دی نہ سکے کسی خیزا کو اگر ہم بہار دی نہ سکے جو اپنے درد کی تنہائیوں کے مارے ہیں ہم ایسے لوگوں کو تھوڑا سا پیار دی نہ سکے تو معاف کیجئے پتھر پہ ہو چکے ہیں ہم تو رشتے نہتوں کا احساس کھو چکے ہیں ہم تو رشتے نہتوں کا احساس ہو چکے ہیں ہم یہ جات پات کا جھگڑا چلے تو چلتا رہے یہ حال دیکھ کے انسان ہاتھ ملتا رہے میری بلا سے جو دنیا کا حال کچھ بھی ہو مجھے تو فکر ہے بس میرا کام چلتا رہے مجھے تو فکر ہے بس میرا کام چلتا رہے یہ جھگڑا مندیر و مسجد کام ہوتا رہے یہ جھگڑا مندیر و مسجد کام ہوتا رہے رہی ماسو بہائے کرام روتا رہے میرے لیے یہی کافی یا اس زمانے میں کسی بھی تر ہے میرا نام یوں ہی ہوتا رہے کسی بھی تر ہے میرا نام یوں ہی ہوتا رہے لگی ہے آپ تو لگ جائے اس چمن کو بھی لگی ہے آپ تو لگ جائے اس چمن کو بھی کیک روز یہ انسانیت بھی مر جائے ہمارا دل کسی پتھر کا ہو گیا سنم ہمارا دل کسی پتھر کا ہو گیا سنم کسی کا گھر مٹے یا کی کسی کا سر جائے بلا شبہ کے حیوان ہو چکے ہیں ہم بلا شبہ کے حیوان ہو چکے ہیں ہم تو رشتے ناتوں کا احساس ہو چکے ہیں ورہی ماسو نمک صاحبہ اپنے اشار و کلام سے ہمیں محضوظ کر رہی تھی آئیے دوستو تو یہ تھا زلہ مظفر نگر کے پرقاضی میں ہوا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹریپل لائن سیون سیکس فور زیرو ٹو ایت سیکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے پرقاضی زلہ مظفر نگر اتر پردیش سے